الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام على رسولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينَ وَعَلَى آلِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ اَصْحَابِهِ الْحَادِينَ اِلْقَالُوا لَيُوسفِ وَأَخُوْهُ اَصْحَابِهِ الْحَادِينَ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ صل اللہ علیہ وسلم مخبرًا وآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ تَهُوْهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صل اللہ علیہ وسلم تسلیمًا صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم تسلیمًا صل اللہ علیہ وسلم علیکہ سیدیؑ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ ایک مرد بھر محبت نہ کرو سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِ گاوہ صحابِ گیا سیدی یا حبیب اللہ نہائیت ہی واجب الاحترام بزرگو نوجوان ساتھ تھی وہ عزیز بچوں قابلِ قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بچیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعہ کی مبارک میں میمار ہو گیا اور حاضر نہ ہو سکیا آپ حضرات جس محبت و عقیدت در نال تشریف لیاندے اور دور درازہ سفر کر کے اللہ تعالیٰ سب دیاں محبتاں اپنی بارگاہِ لا یزال دے اندر اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہِ رحمت دے اندر شرفِ قبولیت و نوازے اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانہِ غیبتوں سب دی حالتے اپنا فضل و کرم فرمائے اور سب دیاں جھولیاں بھرے میں نے مضمون شروع کی تحصیح سیدنا یوسف علیہ السلام دا احسین واقعہ کہ جس رو اللہ نے بھی سونا کے ساکھ یہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر تھے کس طرح مسائب و آلام دے پہاڑ گرائے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہوں بلندیاں آتا کیتے ہیں یہ حسین واقعہ قرآن پاک دے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کسی نسونا قصہ کے اخسن القصص کہ سونا قصہ حضرت محترم سیدنا یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام ارض کی تھی کہ بابا میں خواب دیکھے ہے کہ چند اور سورج اور گیارہ ستارے میں نے سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب سنو کے فرمایا بیٹا ایک خواب اپنے پائیاں کے بیان نہ کری اس وقت کے انسان دا کھلا دشمن شیطان اور شیطان چال چلن تو باز نہیں ہوں با ارض کی تھی اببا جان ایک خواب دی تابیر نہیں منو خواب دی تابیر بسو تابیر کیے تو عضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا رابط تنو چون لے گا اور تنو باتا دا انجام نکالنا سکھائے گا اور عزت و عبرو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ تنو بلنیہ عطا کرے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دست اتا کے بیٹا ایک خواب ہے تے بڑی سونی مگر اکھا بچ آنسو آگا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارض کی تھی بابا اے رونہ موقع تھی نہیں جنو اللہ منو چون لے گا منو بلندیاں عطا کرے گا منو خوابہ میاں تعبیران با علم دے گا آپ نے فرمایا بیٹا گالتے ٹھیک ہے پر ہر خوشی تو باب غم بھی تے اندہ اللہ رفاق پہ غمبر جان دا سی کہ اس منزل تک پوچڑ واقتے کتنی جدائیاں برداشت کرنیاں پہن گیاں کتنے صدمے اٹھانے پہن گئے بیٹا اے خواب ہے بھائیاں آنگے بیام نہ کریں ٹھیک ہے بابا مگر خدا دا کرنا احساسی کہ کسی طریقے بھائیاں نو اطلاع مل گئی کہ یوسف نے کوئی عجیب و غریب خواب دیکھی ہے تو بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام الہدہ کر کے بڑی محبت اور پیار نل پوچھے آ کے تو بھائی کی خواب دیکھی ہے کی خواب دیکھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سوٹر لگ پہ باپ نے منع کی تاسی کہ بھائیاں آگے خواب بیان نہیں کرنے تیجے میں آنکھا میں کجھ نہیں بھی خیاتے اے بڑھ دے چھوٹھے تی چوہ دے دا نبوتی چادر تے اے نہیں ہو سکتا آگئی جان شکنجے اندر جوں ویلنے وچھ گنا جے میں دس دیا تیجے باپ نے منع کی تاسی نہیں دوسنا تیجے میں آنکھا میں کوئی خواب نہیں میکھی تے چھوٹھ بڑھیں گا اور نبی چھوٹھ نہیں بولگا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیاں اے خواب دہ دیتی علماء فرمادے لیں جو باپ نے منع کی تاسی تو پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کیوں دسی علماء فرمادے لیں یوسف علیہ السلام نے یہی بات سوچی کہ ایک بات سے باپ نہ ہو کم ایک خواب نہیں بسنے اور ایک بات سے ایک دینے کہ تُو خواب ایک ہے دس تیجے میں دس دیا کہ باپ بھی نافرمانی ہو لے گی تیجے آقا خواب نہیں بیکھی تے چھوٹھ بڑھیں گا نبوتی چادر تے داغ لگ جائے گا باپ رہے مگلے مافی مانگ لانگا پر نبوتی چادر تے میں داغ نہیں لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ باپ تو لو مافی مانگ لانگا وہ کریم نے رہیم نے ماف کر دیں گے لیکن جو میں چھوٹ بول گیا نا کہ پھر میں نے سچا کسے نہیں کہنا یوسف ہو ایوہ صدیق یوسف اللہ یوسف اللہ بہت سچے سن ایوہ سچے جنہ نہیں سچائیاں نہیں گوائیاں خدا دیندہ تو ایک بات سوچ کیا اپنے دست دیتا اببا جی نے مناغ لانگا پیر چمل لانگا حضرت غلطی ہوگی یہ ماف کر دیو باپ رحم دل لے اللہ کا نبی یہ ماف کرنا تو انہوں نے خون بچ لکھی ہے میں نے ماف کر دیں گے میں نبو بردی چادر مجدہ دار نہ کروں مارے جی خواب نہ بس دے تے تعبیر نہ بس دے تے بائی حسد ہی آگ مچنا جل دے جی آگ مچنا جل دے تے لے کے نہ جان دے تے کوئے مچنا سٹ دے تے کوئے کے نہ سٹ دے تے آر والا پانی دا ڈول نکال کے یوسف نو لکال کے نہ لے جان دا پھر کھوٹیاں درمہ تو نہ دکھ دے پھر مصر تے بادار میں جا کے سونے تے چاندی نہ تلکے نہ دکھ دے پھر مصر تے تختے نہ بیدے اللہ فرما دے حیدی لڑائی ویچ بھی کوئی راہ دے چالی ہوں سب دیان کر دے خواب یدو پہیاں نے ایک خواب سنی جلگا صدی یاگویت حسین سیدہ کرانے یہ عمر ویسا ڈیلر چھوٹا ہے چھوٹا گھڑی ہو کیا گھڑا پہا کرتے اللہ اکبر پھائیاں نے آپس مشورہ کی سنو اللہ در قرآن لَقَنَا قَالُوا لَيُوسَفُ وَا هُو أَحَبُ إِلَى بِئِنَا مِنَّا وَنَحْرُ وَصُبَاهُ سبحان اللہ سبحان اللہ پھائیاں نے اکھی کہ ضرور یوسف اور اس بھائی ابو ساڑھے نال پیار دی ابو یوسف نال اور دنی امین نال ساڑھے نال زیادہ پیار کر دی اِنَّا اِنَّا بَانَا لَفِي دَلَالِ مُبِينَ سبحان اللہ بے شک ساڑھے اببا جی یوسف دی محبت بھی جو ڈبے ہوئے نے لَفِي دَلَالِ مُبِينَ بے شک یوسف دی محبت گم نہیں اُنَا بیار کرنے ساڑھا مگر ساڑھے نال شفقت نہیں کہ یوسف اور یوسف نے بھائی نال علماء فرمان نے ایک تو اے بات سیکھ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن امین ایک چھوٹے سن دوسرا ایسے کی اُنہ بھی والدہ کیونکہ فوت ہو چکی سی اور تیسری بات تیسی بڑے جوان سن بڑے سن بیٹے سن مگر اپنے اپنے کاروبار ویچ کوئی شکار تھے کوئی کدھ رہے یعقوب علیہ السلام دی خدمت کرنے والے تو یوسف علیہ السلام ہی سان ہر وقت باپ دیں گا دعا ہر وقت باپ وضو کرانا تاری پیش کرنا خدمت کرنیا تو ہوا اکبر کبیرہ زمنا ایک بات ارض کرنا چاہنا عربی زبان دیکھ گیارہ گیارہ تیرہ تیرہ معنی بھی بیان کی تک اتنی مسیح زبان ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے سورہ ود دعا دے اندر اپنے محبوب پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ سلم نے گفتگو کرنیا بھی اس لفظ انہوں استعمال فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا وَبَجَدَ كَبْعَلًا جَهَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ کہہ دیو پیارن سُبْحَانَ اللَّهِ جَالًا صَحَدًا قرآن پڑھ ترجمہ کرنے والے ہیں جنہوں ترجمہ کیتا ہے اس مقام تحاک اکثر گلتی بشکار ہو گیا اور گمراہ ہو گیا کیونکہ اللہ نبی پاگنا لے بات کر رہے ہیں کسی محلوی نے ترجمہ کیتا ہے کہ اے کملی والے محبوب اللہ نے تجھے گمراہ پایا پھر رہ دی کسی محلوی نے ترجمہ کیتا ہے اللہ نے تجھے راب ملا ہوا پایا پھر را دی غالباً مریضان دیو بند حقی ملومت محلوی شرف علی تھانوی صاحب نے مانا کیتا ہے تجھے شریعت سے بے خبر پایا پھر را دی محلوی شریعت سے بے خبر پایا صدقے جائیے بریلی دے احمد رضا تائیدار بریلی نے آکھے آؤ شرم نہیں ہوں نارے کلمہ پڑھنا ہے نارے گمراہ کہنا ہے یہ کملی والا گمراہ آئے تو گمراہ مانور راہ بکھان کون آئے ہیں کملی والا خود شریعتوں پہ خبر ہے کہ شریعت درستے چلان واستے کون آئے ہیں آپ نے فرمایا جو عربی دے ایک لفظ دے کئی کئی ماننے تھے اوہ مانا کر جیڑا رسول دی شان نوز جہ چند ہے سلحان اللہ ساڑا کوئی ویر زمینہ دا نہیں محبت بھی اللہ باستے کرنے ہیں تھی حداوت بھی اللہ باستے کرنے ہیں سنو اعلیٰ حضرت نے مشکو انبر دی زبان میں کیا ترجمہ فرمایا سلحان اللہ تھاروی صاحب نے کہا اللہ نے تجھے شریعت سے پہ خبر پایا را دی اسے کیا دمراہ پایا را دی اعلیٰ حضرت فرما مجھے نے بزا جادہ قداراً فہدہ کمیوالے اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا پھر را دی اعلیٰ حضرت فرما اعلیٰ حضرت فرما تکبیر دماری رسال نعرہ حیدری خطلب حق اہل سنت والجماعہ آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر را دی کمیوالے وہ تھوڑے تھے صرف اللہ دی محبت اسی اسی حضرت پیار بھی دبے ہوئے سو گم سو اللہ نے فرمایا محبوب میں خالی تن ہوں اپنے پیار کے نباس تے پیدا نہیں کیتا امت بھی تک ارہوالے کیتی ہے امت والے بھی تے توجہ کا نا ماشاء اللہ کیا حسین ترجمہ آلہ حضرت نے کیتا محبت میں گم پایا خود رفتہ پایا اور آلہ حضرت نے ترجمہ خالی عشق دی جناتے نہیں کیتا آلہ حضرت نے ترجمہ اس آیت چلے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پترہ ایک آلہ کی یہ بسا دھپیو گم رہا ہو گئے نا نا نہیں ساڑھے اببا جی یوسف دی محبت بھی ڈبے ہوئے نے گم لے کہ انہی توجہ حاصل کرن واستے ان کو پلان بنائیے اببا جی یوسف نہ بھی پیار کر دے نہیں اللہ اکبر ان پروگرام کی بڑھایا خورت کہا کہ اکتلو یوسف یوسف نا قتل کر دے ہو نا ہوئے گا نا بہت جنر پیار کرے گا یوسف 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 یا دور کسی زمین میں جا کے انہوں سوٹ دے ہو تاکہ اببا جی لی توجہ تو اڈے والی روے انہوں موت اڈے والی روے یوسف یوسف انہوں قتل کر دے یا دور دمین میں جا جا کے پھینک دے ہو تاکہ اببا جی تمجھ تو اڈے وال ہو گئے ایک پیڑا کام کر کے پھر بعد میں نیک ہو جا گئے ماں بھی تو بہ کر لگ بہت بھی نیک ہو جا بھی مانگ لگے یا اللہ ماف کر دے گئے مگر یوسف تیرے سپی چراغ جائے گا انہا بھائیاں بچ ایک بھائی سی یہودہ یہودہ اگر چند ناسی کہ اببو دا پیار سادھے نال زیادہ ہو ہے اببو سادھے وال ویکھن مگر تو یہ نہیں سی جاندہ بھائی یوسف انہوں قتل گیتا جائے سونا بھائی سادھے باپ بیتا تیارہ ماں جایا نہ صحیح لیکن باپ بیتا تیارہ قرآن بیتا 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 سادھے اببو نا خون لَا تَقْدُلُو یوسف عمال قوح فی غیاب جب اللہ سبحان اللہ قتل نہ کرو یوسف نے کسے کوئج سوٹ دیو کسے کوئج سوٹ دیو یل تقی غباد السیارت ان کنتم فائلین یوسف نے قتل نہ کرو کسے کوئج سوٹ دیو کوئج مسافر آئے گا راب ضرور آئے گا دیکھے گا کوئج کوئج بچا نکال کے لے جائے گا تو انہیں کوئج بھی دور چلا جائے گا اور یوسف قتل نہ کوئج سوٹ دیو اگر تُس آئے کام ضرور ہی کرنے تو قتل نہ کرو کوئیں بھی سوٹ سارے اس باب تے آمادہ ہوگئے کہ ٹھیک چھے لو قتل نہیں کر دیں مگر مگر یوسف نو جا کے کوئج سوٹ دیں آنگے مسئلہ ایک باپ کوئج جدا کے میں کی تا جائے ہر میں رہتے باپ سینہ نہ لگ کر رمضہ لگ تو یوسف علیہ السلام نے پیار دیا پینا پائیا ساڑھا تو بھائی ہے ساڑھ کوئر بے گاتلا اور یوسف یار تو ابو کو کمرے بے بے کے پریشان نہیں ہوں دا بہر جنگل بچ بڑے نظارے میں بڑیاں رونکا میں ترہ ترہ خوبصورت کے سمدھے پھال جانگار تے تنو کے سیر تے لے جائی تک تنو پھر یہ ٹڑھا یہ یوسف علیہ السلام نے میرا انکار تے نہیں پر میں ابو بغیر تے کچھ نہیں لگ کس انگل گال کر نہیں میرے باب نکار اللہ اکبر ہم بڑے ہم درد اور مسکین بن کے یا قلعہ علیہ السلام دے خدم دل مالا کنا دام اللہ یوسف و ان لہو لنا سے ہوں اب جان کی وجہ ہے یوسف دے بارے کسی ساڑھے دے کیوں نہیں پروسہ کر ہوئے اللہ کسی اس دے بڑے خیر کان بھائی ساڑھ بھائی ساڑھے باپ دا بیٹا مگر تمہیں ساڑھے دے تو بھائی نہیں کر دے کہ ساڑھے نال تمہیں بہن نہیں دے کہ جان نہیں دے آپ نے فرمایا بات کرو کی کر نہ چند دے ہوں یوسف ساڑھے نال بھیجو غد یار دا و یار راب ساڑھے جائے گا سیر کرے گا کھائے گا میوی کھائے گا سیر کرے گا وَإِنَّا لَهُ لَهَ فَرُونَ صبح آمیہ در جوہٹا ڈرائبر میں گھڑی میں پھنڈی نہیں میں اوڑے میں سر لیا چلیا گھڑی نو اللہ اکبر اببا جی یوسف نے معاملی تُو ساڑھے دے اعتبار کیوں نہیں کر یوسف نے ساڑھے نال پہ جو سیر کرے گا میوے کھائے گا ترہ ترہ میں نیم تن کار بی بی اہم پریشا ساڑھا پہ نہیں ساڑھے نال پہ جو اور اسی اس دے بہت بڑے محافظہ ساڑھا پہ آیا سیدھی فالت کرنے والے نال پہ جو پہ غمبر گئی اکھا تا رہو گئی قرآن کے لئے قام فرمایا انی لا یحضنونی انت ذہبو بہی آپ نے فرمایا پتر میں نال پہ دے مگر میں اے غم میں کہ انہوں نہ لے جاؤ وَا خاف ہوئے یا قلہ حُب زیب ان میں انہوں خوف ہے کہ انہوں کدھرے پیڑیا نہ کھا جائیں پتہ نہیں کسے بیک علم پڑھ دے رہے تو حجر نہیں سمجھ بھی ہوں دی نبی کی لیکن نبی نبی پتہ نہیں جی نہ پانا نہ پان مج آکے بڑھانا سی نبی پہلے چوب کی امار یہ ہی دیکھ امبر دائل اللہ یا قول اِلِّن اَيَحْزُلُونِ اَنْتَ بَحُبُ بِهِ مَا قَافُ اَنْ یا قُلَ حُزِيب وَانْتُم مَنْ حُزِلُونَ بیٹو مَنُوِ اَغَام مَنْ بَتُسِ لَا جَوَتِ اِنُو کِدْرِ پیڑیا نہ کھا جائے اور تسی دیکھ اَغَافِ مَنُو اَغَام کھا رہے ہیں بڑے صوفی بانکے بڑے مِٹھے مِٹھے ہو کے میں جواب دیتا قَالُوا لَئِنَّكَ لَهُ الزیب وَنَهْ نُصْبَح اِنَّا اِذَا اللَّهَ خَاسِرُونَ اب بہتی اسی کے جماعت اسی کے جب تھام پیڑیا کھا جائے ساڑے انیا پیڑیا کھا جائے پھر تے اسی بڑے نقصان ساڑے نار بھیجو یوسف علیہ السلام بل حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکھیا بیٹا تیری کی رائے بابا بھائی نے ٹھیک ہے کہنے نہیں اجازت دیو پھر میں جانا یعقوب علیہ السلام ساڑے نار بچے متیار کرلہ پیغمبر کی نظر انجام تے بسی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ نال بوسر کرو یا مگر یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام بہر بہر بیٹے جا موٹ تم رہے دیں سامنے بٹھا کے بیٹے دیں تیرے ملوے دیں کنے اکھا تے بوسے کنے نبا تے بوسے کنے رخصار تے بوسے پیغمبر سب نے یہ نبی جدائی پہنوالی ہے مگر تقدیر دیں لکھے دوں کون ٹال سکتا شربت بنایا سرائی پایا میرے بچوں میرے یوسف نو پیاس لگیے تینوے شربت بلائیوں بیٹوں میں اپنے ہفنے کانا پیار کر کے بند بکتا میرے بیٹے نو بکانا رکھی اور لے جاؤ میرے یوسف اللہ اکبر بھائیاں نے بڑے پیار یوسف علیہ السلام انہوں نے اپنے کندے تے چک لیا کدھے ایک لاد کر دا ہے کدھے دوجہ لاد کر دا ہے کدھے ایک کندہ میں نے دے 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 دوسرا کندہ میں نے دے دے یاقروب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کیسے یہاں محبتان جتا رہے ہیں میرے سب نے انہوں نے بار نکل کے حضرت یاقروب علیہ السلام نے بکیان الودہ فرمایا اللہ اکبر یوسف علیہ السلام دی پین ہے حضرت زینب ستی ہوئی ہیں سن یوسف علیہ السلام نے ادھر پائی لیا کہ چلے ادھر ادھر پہ زینب نے خواب دیکھیا کہ میرا بھائی یوسف جنگل بھی جو بھیڑیاں تو گر گئے ہیں کوئی بھیڑیاں ادھر احملہ کندہ واسدی آ رہے ہیں کوئی ادھر احملہ کندہ واسدی آ رہے ہیں کوئی ادھر آ رہے ہیں اچانک اکھ کھلی دوڑی پین حضرت یعقوب علیہ السلام دے ہجرے بھال آئی میں اپنے یوسف بھائی رہو دیکھا دیکھیا یوسف کوئی نہیں بابا یوسف کے دل فرمایا بیٹی یوسف بھائی آنگل گئے سیر کے گئے روڑ دی کی لوڑے بیٹی یوسف بھائی پس آ جائے گا شامی روح نہیں دل آیات میں چھونے سیدہ دہنب نے پاپ دیا کھا میں چکا پاک کیا کیا بابا اور دب میں رون تو منع پہ کر دیو شامی میرے نال مل کے روح گی مرط میں نے پہ بنا کر دیو شامی میرے نال مل کی بابا یوسف بیڑی بیڑی بار بار بیڑی اللہ کنواستی آ رہے بی یعقوب علیہ السلام نے تسلی دیتی فرمایا بیٹی جو رب میں منظور بس صبر کر بھائی نے بیک یعقوب علیہ السلام واپس چلے گئے انہیں موڑے تو چک کے زمین تے سٹیا یوسف علیہ خدرو پہن دور پہی جنگل بار بار نکلی بیک یوسف علیہ السلام علیہ چلے نیا واجتی یوسف آئی اپنا جاوی میرے 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 نانات نا جاوی نا جاوی جنگل میتے اللہ اکبر سیدنا یوسف صلی اللہ صلی اللہ فرام فرما دے زیادہ واپس چلی جا میں شاوی موڑا خدرو سیدنا دور کے درابے یوسف مجھ بھی بہن 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 یوسف چلی جاوی بینا تا ہی ہی محر زیادہ بہن تو ہی محر زیادہ پہن ہنگے دال بھرا آ آ اے جوی نای منو قلی آ چھد کے میں سب کے پہی جاؤں بھائی قریب آگے کہ مرے زینب چلی جائے یوسف صلی اللہ شکارتے جانے ہیں موڑا ہے گا یوسف علیہ السلام نے بار بار کہہ کے زینب نے مجبور کر دیتا کہ تو واپس چلی جاؤں سیدہ زینب تو واپس آگئی ہے بھائیہ نے دیکھیا بھائیہ واپس چلی گئی ہے ایک بھائی نے یوسف علیہ السلام دستے رہتے رکھ کے تھپڑ باریا خوابہ میرے لیں بھائیہ اچھیاں سوچاں سوچنا ہے تو گلن گئی تھی خواب ایک بھائی رہت پر کہا کہ تُوڑے بھائی والدھانگے نے گوہوی تھپڑ مار دے کہے کسے وال کہے کسے وال حضرت یوسف علیہ السلام اور دوڑ کے یہودہ دے جسمنا جبت کے بھائی میں نو مارنا چاہدے نے ختم کرنا چاہدے نے یہودہ نیا کیا خبردار کوئی انہوں قتل نہ کرے میں منع کی تینا قتل نہیں کرلوں اللہ اکبر شداد نے ایک کوئی خدوایا سی اس کوئے دے قریب پہنچے اللہ دے ہر کام بچ کوئی نہ کوئی حکمت اندیر راز اندہ ہے حضرت امام غزالی وآمت اللہ تعالیٰ علیہ میں یہ حسین قصہ لکھ دیا لکھیا ہے کہ کوئے میں جانا بھی ایک راز سی حضرت حود علیہ السلام بھی قوم دا ایک بندہ بلا نیک متقی پریزگار شددار اللہ دا پلی جیدی ہر دعا اللہ قبول کرداؤں دا سی انہیں حضرت شیش علیہ السلام دے صحیفے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ پڑیا کہ یوسف ہوں گے بہت ہی خوبصورت ہوں گے آپ دے حسن ہوں حضرت شیش علیہ السلام دے صحیفے دے اندر پڑھ کے او سارے بندہ یوسف علیہ السلام دے حسن دا دیوانہ ہو گیا کالی پڑھ کے سردے پہ گیا وہ کی علکی بھی مالک اگر میری دعا تو قبول کرنے ہے کہ مالک کو صدقت تک میں نماؤں دے رہی جب تک میں یوسف نماؤں دے رہی سلام علیہ السلام یا اللہ میں اوہجے ہوسن دے تذکرے پڑھے نے سنیا بہت سنا ہوگی یا اللہ یوسف بیکھر تک میں نماؤں زندہ رکھیں جبہ یوسف علیہ السلام اس کوئے والا آئے اس وقت تو دی عمر بارہ سو سال ہو گئی بارہ سبیاں بارہ سو سال اللہ نے اس لی دعا مقبول کر لیا رب نے فرمایا اچھا ہوئے میرے نیک بندے تو دعا کیتی میں کر لے قبول اور ایسا کر شداد نے جڑا کوئیں بڑھوائے اس کوئیں میں جا کے تو یوسف دی انتظار کر نہ وعدہ کرنا ہے میں یوسف اسے کوئیں میں جلائے ہوں گا اللہ ہوئے کرنا تو اللہ کا بندہ اس کوئیں میں جا کے بیٹھ گئے کتاباں چوندہ چوبیس گھنٹے دیں اندر اللہ تعالیٰ نے جنت وچوں ایک انار ادھے واسطے مقرر کی تا ادھے خوراک سی انار اور ایک انار اون چوبیس گھنٹے واسطے کافی ہوتا سی جنتی انار سی تو انار کھا کے اس انتظار وچہ زندہ رہا کہ یوسف علیہ السلام مانگے کوئیں دے دے دور کرن واسطے اللہ نے ایک نور دی کندیل اس کوئیں جلٹکا دیتی تاکہ میرا بندہ اندھیر اجنا روے روشنی جلوے ان بندہ اسے کوئیں انتظار کرے بارہ سدیاں پید گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کوئیں دے کریم لے آن دا گیا کہنے لگے سٹ گئی ہے کوئیں ایک بھائی کہنے لگا ٹھہرو اب وہ نوز میں جا کے کل باہ نہ بنانا ہے ادھا کرتہ اتار لو حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتہ اتارن لگے یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت سن آپ نے جسم دی چال نہیں سی جلی جان دی یوسف علیہ السلام نے اپنے کرتے تے ہاتھ رکھ لیا کہ میرا کرتہ نہ ہوتا ہو بھائی کہنے لگے یا چھوڑ دے ایسا کرتہ دے رول تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر ہاتھ رکھ لیا گناہ پکڑی ہے میرا کرتہ نہ ہوتا رو مولی بلاب رسول صاحب کہہ دے دے کرتہ جدو تارم لگے دے ہاتھ یوسف میں پایا اے جھگتی شمون بہادل دے جذب نال چھڑایا رکھ کے تماشاں مارے یوسف علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑے آپ دا کرتہ اتار لیتا گیا گلت رسی پا دیتی گئی وہ انہیں کنارے تکھلو کہ انہیں یوسف علیہ السلام گوئے مجھ لٹکا دیتا اللہ رب ہے ایک باگنبر گلت رسی بھائی ہوئی ہے گوئے مجھ لٹکا دے جا رہے ہیں رسی نیچے کا رہنے نیچے کا رہنے اچانک ایک بھائی نے تروار مار کے رسا کر دیتا رسا کر گیا بھائی کنارے تکھلو کہ اس دے پہنے یوسف ساتھے پر رو لے گیا ختم ہو جائے گا مار جائے گا ایسے کوئے چھوڑے یوسف علیہ السلام نے اُن پر بیکھے آتے کنارے تک بھائی آس رہنے درمیان اُن جو بیکھے آتے آسمان نظر آیا اللہ دا پاک پیغمبر پانی والدیوی نل جاری ہے آسمان ولوے کیا کھیا مالک تو جانے نہ میری ماں کمر بچھے تو جانے نہ میرا داٹ کی رہن بچھے بھائی نے رسی کر دیتی ہے اس کوئے بچان والا تو ہی تیرے تو برا محافظ کوئی نہیں تو ہی حفاظت کرنا لانا ہے بچان والا ہے قدر علیہ اللہ بھائی جبریل یا رب دلیل جبریل سندھ نہ چھوڑ رسی کٹ گئی ہے میرا یوسف پانی والدارے ہیں جب دی کر یوسف پانی تہنا پہنچے تھے تو بہلے پران تیروں چکلے اللہ اکبر کبیر یوسف اگر پانی تہنا پہنچے تو پہلے پر بچھاؤ دے نبی کریم رعف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری حضرت جبرائیل کو پوچھیا جبرائیل کہے تو اپنی پوری طاقت بھی صرف کی تھی اللہ اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہاں چند موقع ایسے آئے میں میں نے پورا زور لگانا پہ ہے مشکات صریح بھی عدیث نبی پاک فرمادے نے میں جبریل ہوں اصلی شکل جو بکھیا تو جبریل دا جسم بہت برا جسم زمین و آسمان دے درمیان چھ سو پارا جبریل دے جسم ہوں چھ سو مشکات بھی عدیث یا رسول اللہ چھوڑی حضرت اسماعیل دے گلے والد جا رہی سی میں صدرہ سے موجود سا میرے رابعی حکم دیتا جبریل صدرہ چھوڑ جنت جاؤ جنت جو دنبالے دنبالے کے بھی آدھی بادی شتر چھوڑی گلے تھے نہ پہنچے تھے تم پہلے جا کے دنبالے کہا یا رسول اللہ چھوڑی نے توٹا ہی بھٹا فاصلہ طے کرنا سی میں صدرہ سے جنت گیا جنت جو دنبالے دنبالے کے زمین تھی اتریا اجھے چھوڑی گلے تھے نہیں سی پہنچی تھے میں پہلے آنکھیں دنبال نیچے لکھا لیتا اللہ اکبر یا رسول اللہ اہد دن میدان اچھے دشمن نے توڑے والا پتھر ماریا آپ دن مبارک دے لگا کہ خون دا کترہ زمین مل جا رہے اسی رب نے فرمایا جبریل یار دے خون دا کترہ زمین تے گر گیا قیامت تک زمین سبزہ نہیں اگے گی کترہ گرن تو پہلے پہلے تو جاں کے کترے رو چک لیں یار دے خون دا میں پورا زور لگا دیتا یہ کترہ زمین تے نہیں سی پہنچیا میں صدرہ تو پہلے پہنچ گیا یوسف علیہ السلام دی رسی کٹ چکی سی پانی مل جا رہے ساں میں صدرہ تو آیا اور یوسف علیہ السلام وہ اپنے پراتے چکیا راولپنڈی اور گردوں نواب والوں خدا دے کا حج باتھے ہو جمعہ دا مقدس دن میں اقیدہ جڑا پر دیر رکھو گلتیں انصاف دی کرنی چاہیے یہ اہلی پر وال والا جبریل یہ ہے کون خدا دی قسم جبریل سہدہ نبیدہ نہ کرے غلام کملی والے غلام نہ کرے میراج والی راتی پڑاگ دی باگ پر پر کہہ گیا 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 جان والا جبریل سہدہ نبیدہ غلام سہدہ نبیدہ فرشتہ ہس جور کے کہنا جس رسول نے نہ کر دی اتنی پرواز اس رسول نے اپنی پرواز کتنی ہوئے آرے تکبیر آرے رسال آرے حیدری رامدہ دیر محمد عبو بطر صاحب چشتی اللہ وکبیر یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا آدم کیا اس شانہ پر آپ یار دیا نوکرہ میں بھی دیلتا جبریل امین نے اپنے پرات یوسف علیہ السلام کیا اور اسی کوئن دے اندر ایک پتھر بار نکلے ہوئی ایسی اس پتھر تے بٹھا دیتا چلنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کمیز لپیٹ کے نا بطور تاویز حضرت یوسف علیہ السلام دے گلے نہ لپیٹ دیتی سی پیغمبر دا پڑتا ہے یہی برکت ہوگی میرا یوسف اے تاویز نہ لے کے جائے علماء نے اس تو اے براد لئیے کہ تاویز گلے کے بننا یہ شرط بدد نہیں بلکہ پیغمبرہ دی سنواتے حضرت ابراہیم علیہ السلام حمدی کمیز دینِ نبید آپ کسینا کیوں سے آیا سی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام دے گلے جو بطور تاویز لٹ کرائی حضرت جبریلِ حمین نے اس کمیز آپ دے گلے جو اتار کے آپ نے پہنا دیتی پہنا دے دیر سی وہ کواں روشن ہو گیا اللہ باہی پہ سوٹ کے چلے گئے اوہ یہاں بندہ بارہ سو سال تو اس کونے جو بیٹھا سی میں جو دواب دا چیرہ دیکھے آپ پہچان گیا اوہی یہ یہ دیکھ کسے میں حضرت شیش علیہ السلام دے سہی پہ پڑے ساتھ قریب آکے کہے لگا مرحبا آلن سالن میرے کریم میرے آقا میرے ماغ ہوں میرے پیارے خوش شام دیر بری مہربانی کتابہ دنے سالے بندہ قریب آکے یوسف علیہ السلام دیا قدمان اوپر کہے لگا یوسف بھائیہ دا شکوانہ کری بھائیہ دا کوئی قصور نہیں میری منگیو ہندو آرہ اب نے قبول کی تیئے اللہ اللہ کہ میں یہ دعا کرتا رہا میں نے یوسف بکھا دے ملا دے ملا دے ہر میری دعا قبول ہوئیے بارہ سو سال تو بعد میری تھوڑی ملاقات ہوئیے اللہ اکبر ان پاہیاں نے کی کی یوسف علیہ السلام دجڑہ کرتا اتاریا سی ایک بکری نزبہ کر کے ادھے خون وچ اس کرتے دبویا رنگ لایا رنگ لا کے یوسف علیہ السلام دا کرتا ایک ڈنڈے تے تنگ کی ہے علم بنا لیا چوتھا خون تے کرتا تنگیا ہویا تنڈے دے طور پہ علم بنا لیا میں سوڑ بندے دال علم نکال دے لیں اینا ابتداء کچھ ہوئی خدا دی کسر میں اس لتیجے پہنچ کون والے آپ پھر چوتھے رنگ لائے بھی آپ پھر علم بنا لائے بھی آپ اللہ اکبر کبیرہ میں نہیں کہندہ قرآن کہندہ فلم ما ذہبو بهی واجمعو ایجالو فی غیاب تل جب اللہ اکبر اور جو دوسروں لے گئے اور سب یہی راہ تحریک انہوں کوئن سٹھ دیو وَأَوْهَنَا إِلَيْهِ لَتُنَبْرِ أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا وَهُمْ لَا يَشْحُرُونَ اور اسا نے انہوں بھئی کی تھی کہ ضرور ایک وقت آئے گا کہ تو انہ انہوں انہ دیکھ کر تو جتا مہیں گا دسیں گا یہ وقت میں لیا مانا تیرے تھے اصاب ہی کی تھی اور وہ جان دے نہیں ہوں مگر تورا دسیں گا کہ تُسا میرے نہ رہے کم کیتا ہے اور سنو اللہ منظر بیان کر دے فرمایا سبھارا جاؤو اب آئوی سبھار اللہ اشاء یا بکون بیان کر دے سبھار اشاء دا نکت سی لندے پٹ دے آگئے کنانج علم کڑیا ہویا آگئے ہائے یوسف ہائے یوسف یعقوب علیہ السلام دیکھتا نویچ آواز ہے یہ ہائے کون پیا کر دے یہ کون ماتب کر رہے وال نکلے دیکھیا کہ پترہ نے علم کڑیا ہویا ہائے یوسف ہائے یوسف دے نارے لگا دے آرہے فرمایا ہوئے کیوں آئے یوسف میرے یوسف کی چھجی قرار کہنے قَالُو یا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِكُ وَتَرَقْنَا یوسف اِنْدَ مَتَائِنَا فَعَقَلَهُ الزِّبِ سبھار اللہ پیانے کہنے سبھار ابدا دی اسی یوسف نے لے کے گئے اور یوسف اپنے سمان کو چھوڑیا اسی شکار پیچھے دوڑے اسی شکار پیچھے دوڑے یوسف اپنے سمان کو چھوڑیا فَعَقَلَهُ زیب پس یوسف انہوں پیڑیا کھا گیا یعقوب علیہ السلام نے پہلے کی کیا سی وَخَافُ اَنْيَاكُ لَهُ زیب کہ منہوں خوف ہے کہ انہوں پیڑیا نہ کھا جائے علماء فرمان دے رہے یعقوب علیہ السلام انہیں پہلے ہی طرد کی تیسی جیڑا تھا نقصہ باد منا رہا ہے میں پہلوں پیانا دس میں بھائی آکے بھی تے کہہ سکتے سن شیر کھا گیا یہ بھی کہہ سکتے سن دنین پتہ نہیں کھا گیا آسمان اٹھا کے لے گیا یوسف سن ملیے نہیں پتہ نہیں کیجھر گیا رب نے فرمایا نا کوئی آر بادہ نہیں چلے گا ہوئی جال کرو جری نبی نے پہلے دس اجیے کہنے نبی نے یم نہیں تا نمبر سے پہلے پہلے اللہ اکبر اسی شکار پیچھے دوڑے یوسف پھیڑیا کہہ گیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّ سَادْقِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اببا جی اسے بنو بیڑیا کھا گیا اسی ہاں سچے پر تُسا منمہ نہیں میں روایت نہیں آیت پہ پڑھنا ہے بیٹے کی کہنے نبی نے اببا جی اسی سچے ہاں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا مَگر تُسا مننا کوئی نہیں اس گھالنا مَلَوْكُنَّ سَادْقِينَ اسی ہاں سچے علماء فرماندین انہیں ایک آلے کیوں کیتی بَتُسا مننا کوئی نہیں اسی ہاں سچے علماء فرماندین انہوں اپنے کرتود دا بھی پتا سی نبی دے علم دا بھی بچا سی ایجان کے سر پہ اغمبر ہمتا ہی ہوئے کہ جنا غیب دا علم رکھے اببادی اسی سچے ہاں پر تسام مننا کوئی نہیں اللہ اکبر ان قرآن نے کی دسیا جنا ماریا ہونا ہی علم کڑیا جنا ماریا ہونا ہی جلوس بنایا جنا ماریا ہونا ہی ماتم کیتا جنا ماریا ہوئی ہائے ہائے کر دے آگئے پر صدقے جاہیے جنا مار کے آئے انہیں کی کیتا اللہ اکبر جنو کمیرنو چوٹھا کو لگا کے لیان دا کہا اللہ اللہ کا نبی بولیا بھل سولت لکم انفوسکم امرہ اے ماتم کرن والو الامن کرن والو اے تے تہاں دے دلاندہ بہانے تسی مار کے آئے تسی پھٹو پر میں تُو کے نبیان فَسَبْرُمْ جَمِنِ اللہ حرہル ہے حَرہل ہے حَرہل ہے حَرہل ہے موسیقی 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 اور میں اپنے اللہ کو ہی مدد منگاں گا جو کسی کہہ رہے گا تو میں اپنے رابط کو ہی مدد منگاں گا ایتتھار دلاندہ بہان میں اللہ اکبر کمی تو قرآن پاک نے دست دکتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے پہلے کیا سیکھ کہ تسیلہ چلیوں میں خوف ہے کہ انہوں بھیڑیا نہ کھا جائے جیڑا بہانہ انہوں نے بعد اچھ بڑھانا سی پیغمبر پہلے اچھ دی خبر دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ائر بہانہ بھی نہیں بڑھایا اوہی لفظ آکے گئے کہ جیڑے نبی نے کہہ سن اور اللہ نے نبی نے اپنے دست دکتا کہ تسیلہ دلاندہ بہانہ امان گھڑٹ کا ہنی ہے میرے یوسف انہوں پہلیے نے نہیں کھا تھا اور روایات بھی توندہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے کرتے کو بیکھ کے روئے پھر اچانک آپ حس پہے بیٹے کہا لگے ابہ نہیں سمجھ نہیں ہوں بھی پہلے رون لگتا ہے اور پہلے سی اور فرمایا جنہوں میں خون بیکھیا ہے نا کہ میں روئے ہیں اور میرے یوسف انہوں پہلیے کھا گیا لیکن جنہوں میں کرتہ بیکھیا ہے میں حس پہ ہیں کہ میرے یوسف انہوں پہلیے نہیں کھا تھا انہوں نے اکھیلی وجہ کی فرمایا بیٹا معلوم ہندہ کوئی گھڑیا بڑا پڑیا لکھی آسی میرا یوسف سارا کھا گیا کرتے میں داندھ بھی نہیں لگے نہیں دیکھتے بٹنہ کھول کے کمیز اتار کے کھانا رہے بیٹو درہ کرتہ مہنم دیو کرتہ موت رکھیا فرمایا میرے یوسف دی خوشبور میں کہ میرے یوسف دخون نہیں ہے مضمون جاری ہے زندگی نہیں تو اس سے مضمون ہوگے چلا مانگا اگلے جمعیتے وقت تشریف لے آوے ہو تاکہ چند قیمتی باتاں آپ دے گوشت ازار کر سکاں بے شمار حکمتاں علماء نے اس واقعے دے اندر بیان فرمایاں اللہ تعالیٰ سب نواجراتی حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت نسیر کی اللہ سب نیاں چھک لیاں اپنے کنم بے خزانے تو بھرے آخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین آج انشاءاللہ نماز مغرب تباہت ادارہ کنزل ایمان دی اندر مہانہ محفل ذکر اور محفل دروش محفل دروش